موسیقی قومی ہیرو کو قوم کا سلام 65 کی جنگ کے سپاہی مقبول حسین آزاد کشمیر کے علاقے مرشد آباد میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپر دخات نماز جنازہ میں عامی چیف اور عالی حکام کی شرکت سستی قرار دی گئی سواری پڑھنے لگی بھاری عبدالقپور حیدری نے ارکانے پارلیمنٹ کے لیے بھی اڑن کھٹولے مانگ لیے حمزہ شہباز کا سسراحل جانے کے لیے جھولے لینے کا تانہ گاڑی کا پیٹرول سعید گنی کا بھی جیت جلانے لگا میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ پیٹی آئی کے دوستوں سے بات کروں میں پچپن روپے نہیں ساڑھے پانچسو روپے کلومیٹر سے رہے کو بھی تیار ہوں اگر مجھے پورے سوبہ سندھ میں جانا پڑے گا تو اگر میں گاری میں جاؤں گا تو پیٹرول زیادہ جلے گا تو آپ ہیلیکوپٹر استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کیول کیٹ لگائیں گاڑی پہ جائیں اس کا زیادہ آپ کو لقصان ہوگا یا گیار منٹ کی ہیلیکوپٹر کی اوپر چلے جائیں یہ سوچ کے طریقے ہیں لیکن میڈیا کو حق ہے کہ وہ تلقید ہوئے توت سوچ کا فرق وزیراعظم کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا فواد چوزوی کا جواب پیمرا اور پریس کانسل خاتل پاکستان میڈیا ریگولیٹری آثورٹی بنانے کا فیفلا تبدیلی لانے کے دعوے گول کوئٹا میں گورنر سن کا پل پروٹوکول احمران اسماعیل کا تیس گاڑیوں کے کافلے میں گشت عوام گنتی پر لگ گئے عثمان بزدار کے لیے بھی لش پش ڈریس تیار میرا تعلق پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل سے ہے آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے شور بچایا تو مجھے ٹکٹ ملا شور بچایا تو میں بھار نمبر آگیا یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے یہ اللہ نے آپ لوگ کو سب کو ہم سب کو عزت دیئے اس کو اپنے ہاتھوں سے مت خراب کریں یہ بار بار عزت اس طرح نہیں ملے گی یہ اگر چودہ پندرہ سیٹے آگے ہیں اگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہے تو پھر آگے بہت مسئلے سب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اہمیت نہ ملنے پر سوال کے بعد نو بول شور مچایا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا آملیا کر پی ٹی آئی کا عادت سے ناراض ارکانی اسملی کا واتس ایپ گروپ چھوڑ کر احتجاج دعوت میں نا بولانے کا بھی شکوا پجائے اس کے کہ ہم اس کو بیٹھ کر اس افسر کے اظہار کریں کہ ہم نے زیادتی کی اپنے کے امینے کے ساتھ آپ لوگ اس پر ایکسپلیشن پر ایکسپلیشن دے رہے ہیں جب یہ دس گئی بھی تھی اور گورنر صاحب کا فون آیا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں بلایا گیا سوال یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں میرے پروپوزر سیکنڈر اور میرے سمید ووٹ پڑھائے بلے کو اور عمران خان کو اس کے اوپر مجھے کوئی شبہ کہیں بھی نہیں ہے باقی جو آمیر علاقت صاحب کی اگر کوئی رنجش ہے تو وہ چیئرمن کے ساتھ کمیونکیٹ کریں گے اور اس کو حل ہو جانا چاہیے آرے پلوی کا آمیر علاقت کو جواب منانے کی بھی کوشش مرکزی قیادت کا رابطہ سینٹر فیصل جاوید نے معاملات پیپانے کا دعویٰ کر دیا ہوا چودری کو اللہ سے امید آمیر علاقت صاحب کی بات کے اوپر آپ کو منٹ کرنا خدا ہم سب کو ہدایے جاوید میادات کا آمیر علاقت کو الیکشن لڑنے کا چیلنج کراچی سمیت پورے ملک میں سیف عمران خان کے نام پر ووٹ پڑے سابق سٹار کرکٹر کا ویڈیو بیان این آر او کیس میں آصف زرداری کا بیان حلفی مشکوک قرار دے کر مسترد بینظیر زرداری مشرف اور ملک قیوم کے دس سال میں ذرائع آمدن اور اساسوں کی تفصیلات طلب مقدمات ابھی ختم نہیں ہوئے جسٹس عمر اتا بندیال کے ریمارکس جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ایف آئیے نے پیسوں کی منتقلی کے مزید ثبوت حاصل کر لیے زیادہ رقم فریم ٹریڈنگ سے ٹرانسپر ہوئی آئندہ پیشی پر عدالت میں تفصیل جمع کرانے کا فیصلہ انور مجید کے تین بیٹوں کی عبوری زمانت منظور سنگین غداری کیس کی سماعت انٹرپول نے پرویز مشرف کے ریڈ بورن جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی سیکیٹری داخلہ کا عدالت میں بیان کیا وفاق کی حکومت کیس واپس لینا چاہتی ہے جسٹس یاور علی کا استفسار سدارتی انتخابات کا میدان لگنے میں پانچ دن باقی آریف الوی اعتزاز احسن اور فضل الرحمان کے کاغذات نامزدگی منظور کلاری امیدوار کو کامیابی کا یقین وزیرعالہ بلوچستان نے حمایت کا وعدہ کر لیا سدارتی امیدوار پر اپوزیشن منتشر اعتزاز احسن کا فضل الرحمان کو دشت بردار ہونے کا مشورہ مولانا کے رابطوں میں تیزی سیر پگارہ اور متحدہ رہنموں سے ملاقات مارکا سر کرنے کا یقین اتحاد کے باوجود کام نہ ہونے پر فریاد کرافشی میں زلہ کورنگی کے وائس چیئرمن احمر احمد کا پی ٹی آئر کانی اسمبلی سے نارمہ سلوک کچھرے کے معاملے پر تو تکار موزیر آسم سے چیئرمن نیب کی ملاقات ملک سے کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح بدنوان اناثر کا بلا تفریق احتساب جاری رہے گا امنان خان کی گفتگو کپتان نیار ٹیم پورانی وفاق میں تمام اہم احدوں پر نون لیکی آزمود آفسر تائینار ڈاکٹر سلمان کو پھر ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو لگا دیا گیا چھوٹی کابینہ پھیلنے لگی مزید آج سے دس وفاقی وزرہ کی شمولیت کا فیصلہ آزم سواسی علی امین کنڈاپور اور علی زیدی کو کلمدان ملنے کا امکان خیوٹ پختنخار کی گیارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا آتف خان اور شہرام ترقی بھی شامل اکبر ایوب کے کلمدان کا فیصلہ نہ ہو سکا کامران بنگیش اور ملک شاہ محمد تقریب سے غیر حاضر ٹی سی سی اجلاس میں گیس مہنگی کرنے کی سملی مؤخر وزیر خزانہ نے بجلی کی قیمت اور لاغت کا فرق خپن کرنے کے لیے تجاویز مانگ لیں گزشتہ حکومت کا خاد برامت کرنے کا فیصلہ غیر دانش مندانہ قرار گردشی کرزے چھ سو ارب کے قریب پہنچ گئے یوٹلیٹی سٹورز کو سالانہ اربوں روپے کا خسارہ حکومت نے کارپوریشن کو ہر قسم کی خریداری سے روک دیا چودہ ہزار ملازمین کا مستقبل داؤ پر بجلی کی آنیا جانیا بڑھ گئی پریشانیا لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں نو نو گھنٹے لوٹ شڑنگ کاروبار بری طرح متاثر الازیزیا اسٹیل ریفرنس کی سمات نواز شریف کے احتساب عدالت پیشی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے نیٹ پروفٹ کا تھافی تیصد سابق وزیر آزم کو بھیجا گیا دوران جرہ واجت زیاہ کا بیان پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی اور ریلوے میں مبینہ کرپشن کا کیس ساد رفیقی نیب میں پیشی تین گھنٹے تک پوچھ کر ان جنوں کی مہنگے دامو خریداری پر بھی سوالات متحدہ رہنما خاجہ اظہار کے بھائی پر کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں چائنہ کٹنگ کا الزام کے ڈی اے حکام نے افسار الحسن کے خلاف ایف آئی آر درش کرا بھی پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کا پہلا دور ختم پکل دل گیور کرنائی منصوبوں پر پاکستانی اعتراضات برقرار کشن گھنگا سمیت کسی منصوبے پر پیش رفت نہ ہو سکی بات چیت کا دوسرا دور کل ہوگا پاک بھارت تعلقات میں برز پگلنے لگی کرتارپور بارڈر کھولنے کے معاملے پر جلد مذاکرات کا امکان بھارتی ہائی کمیشنر کی گردوارہ آمد سکھ رہنماؤں سے ملاقات مکجوزہ کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران مزید دو نوجوانوں کی شہادت الطاف دار اور راشد بانی کے قتل پر عوام کا فورسس کے خلاف احتجاج گستہ خانہ خاکوں کے خلاف غم و غصے کی لہر لہر سمیت کئی شہروں میں رہ لیاں ہالینڈ سے صفاتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ گوگل، ٹوٹر اور فیس بک پر تاثب کا الزام رویہ تکلیف دے ہو گیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹس محتاط رہیں ٹرم کی بورننگ بولیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے سپا سالار کی جنہوں نے دورہ کیا ہے جنوبی وزیرستان کا مائدین سے خطاب کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آدمی چیف کا کہنا ہے کہ دہشتگردی اور ترقیاتی کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے سب کو مل کر انتشار کو واپس آنے سے روکنا ہوگا آپ کو بتائیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا علاقے میں اس حکام کے لیے آپریشن جاری ہیں سپا سالار نے یہ بھی کہا کہ دشمن قوتیں آپریشن کے نتیجے میں حاصل فوائد کو خراب کرنا چاہتی ہیں پاک افغان سرحت کے علاقوں میں آپریشنز جاری رہیں گے سپا سالار کو پاک افغان سرحت پر بار لگانے پر بریفنگ بھی دی گئی متن کے ماتھے کا جھومر سپاہی مقبول حسین ازلی دشمن سے جنگ جیت کر بیماری کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گیا چالیس سال بھارت کی قید میں رہنے والے غازی سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ چکلالا گیریزن میں ادا کرنے کے بعد ابا علاقے میں سپورت خاک آرمی چیپ جینل کامر جاوید باجوا نے وطن کے بہادر سپوت کو زبدست خراج عقیدت دیش کیا سپریم کورٹ نے این آر او کیس میں آصف علی زرداری کا بیان حلفی مسترد کر دیا بینظیر بھٹو کے احساسوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں پرویسر شرف زرداری اور ملک قیوم سے دوہزار ساتھ سے اب تک کے ذرائع آمدن اور احساسوں کی تفصیلات مام لی گئی ہیں جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہتے ہیں آصف زرداری کے خلاف مقدمات ابھی اپیل میں ہیں ختم نہیں ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ چاہتے ہیں آصف زرداری کو شفافیت کا سٹیس اکیٹ دیں بیان حلفی کے مطابق پرویسر شرف کے احساسوں کی مالیت پانچ آشاریہ چار ملین درم ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ زندگی بھر کی تنخواست سے بھی مشرف اتنی جائدات نہیں بنا سکتے پرویس مشرف کو بلائیں وہ خود آ کر وضاحت پیش کریں اور روک سکو تو روک لو کوئٹا کی سڑکوں پر بھی تبدیلی پروٹیکول کے ٹائروں تلے روندی گئی گورنسین امران اسماعیل تیز گاڑیوں کے کافلے میں فراتیں بھرتے تشریف لائے اور روک سکو تو روک لو کی عملی تصویر بن کر آبام اور تبدیلی دونوں کا راستہ روک دیا اشارے پر کھڑے شہری گاڑی کی گنتی کرتے رہے تبدیلی لانے کے دعوے گول ہو گئے کوئٹا میں گورنسین کا فل پروٹیکول امران اسماعیل کا تیز گاڑیوں کے کافلے میں گرشت آبام گنتی کرنے لگ گئے خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی